دوستو سیاست کے اندر تو مختلف سیاستدانوں کو ہم نے مذہبی ٹچ دیتے ہوئے دیکھا تھا اور عمران حان صاحب بھی جلسے کے اوپر اسلامی ٹچ دیتے ہوئے دکھائی دیئے مگر اب ہماری پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے اندر بھی مذہبی ٹچ شروع ہو گیا ہے آج ہم سب نے یہ خبر دیکھی کہ پاکستان کی ساری ٹیم نے روزے رکھ لیے تاکہ وہ انگلینڈ سے میچ جیت سکیں تو یہ لوگ اگر روزے رکھ کر ہی کامیاب ہوتے ہیں اور ان کو کامیابی ملتی ہے میچوں کے اندر تو پھر انہوں نے انڈیا کے خلاف روزہ کیوں نہ رکھا بلکہ ان لوگوں کو پریکٹس کرنی چھوڑ دینی چاہیے بلکہ ان کو ہر میچ کے اندر روزے رکھ کر کھیلنا چاہیے اگر روزے سے کرکٹ کے اندر کوئی فرق پڑتا ہے دوستو یہ ہر کسی کا اپنا مذہبی فریضہ ہے اگر آپ نے روزے رکھنے ہی ہیں تو اس کی اتنی تشہیر کرنے کی کیا ضرورت ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کرکٹ کھیلنے آئی ہے نہ کہ ایک مذہبی تبلیغ کرنے کے لیے دوستو یہ کس نے ہی نے مشورہ دیا کہ آپ روزے رکھیں یہ اب ہمس کو اس کے بارے میں دیکھنا ہوگا اور دوستو جب بھی کوئی روزہ رکھتا ہے اس کے بعد وہ زیادہ کھاتے ہیں ہمارے معاشروں کے اندر تو ترہ ترہ کی بدحضمی بدپریزی کی وجہ سے ان کے پیٹ بھی خراب ہو جاتے ہیں طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے جب بھی ہم لوگ کسی سپورٹسمن کو دیکھتے ہیں تو وہ میچ سے پہلے ریلیکس رہتے ہیں اور ایک اچھی گزا کھاتے ہیں متوازن گزا کھاتے ہیں روزے نہیں رکھتے یہ ایک نئی ٹرم انیس سو بانوے کے بعد دوبارہ سے اجاد کی گئی اور لوگوں کو بتایا گیا کہ آپ لوگ روزے رکھیں تو آپ یہ میچ جیت جائیں گے دوستو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا شکریہ